مہنگائی کو بریک لگتی نظر نہیں آ رہی ہے اور برائیلر پہنچ سے کوسو دون ہو گیا ہے مرگی کا گوش 26 روپے مہنگا فی کلو کیمت 641 روپے تک جا پہنچی ہے سب سنیاں پھر بھی عام ماتنی کی عویت خرید سے باہر ہیں رپورٹ کریں گی ساہی دابیل مہنگائی کے وار مسلسل جاری برائیلر گوش مزید مہنگا ہو گیا مرگی کا گوش 26 روپے اضافے کے ساتھ 641 روپے فی کلو تک جا پہنچا مارکٹ میں برائیلر کی سپلائی انتہائی کم لاہور کی بیشتر دکانوں پر مرگی کا گوش دستیاب نہیں فارمی انڈوں کے نرخ 260 روپے فی دجن کی سطح پر برقرار ہیں مارکٹ میں سبزیوں کی قیمت میں بھی تیزی کاروجان ہے آلو اور پیاس 80, لہسن 400 اور ادرک 800 روپے فی کلو میں دستیاب ہیں ٹماتر 40 سے 50 روپے فی کلو بیچے جا رہے ہیں پھول کو بھی 1500، بھنڈی 140، مٹر 280 روپے فی کلو ہیں ٹینڈے 120 اور کریلے 100 روپے فی کلو فروخت کیے جا رہے ہیں عوام کہتے ہیں قوت خرید کے مقابلے میں اشیاء ضروریہ کہیں زیادہ مہنگی ہیں غریب آدمی پیش رہا ہے ہم تو چیکن خواہ نہیں سکتے دو مینے ہو گئے ہیں کیا کریں؟ سبزی بھی جونسی وہ بھی ہم سے کافی دور ہو گئی ہے پیشہ ہماری جیب میں ہے نہیں بیرونس گاری زیادہ ہو گئی ہے مینگائی تو ویسے جو کی ٹونس چل رہی ہے اس میں تو کوئی کمی آنی رہی اگر وہ ایک پانچ دس روپے ایک چیز سستی کرتے ہیں تو آگے جا کے وہ مزید پچاس آٹھ کا مزید فرق پڑ جاتا ہے مینگائی میں پھلوں میں سیپ چار سو، عام دو سو سے تین سو تربوز چالی سے پچاس روپے فی کلو جبکہ کیلے سپیشل چار سو روپے فی درجن مر رہے ہیں کیامرامین محمد عظیم کے ساتھ زہید عبید لاہور نیوز